بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لئے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے یعنی فوراں قبول ہوتا ہے بشرت یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو بحوالہ ترمیدی اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں بحوالہ مرقات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جوہ کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی بحوالہ صحیح بخاری موسیقی